بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بار میں شام کی سہر کرنے کے لیے دریا کے کنیارے گیا اور وہاں میں نے ایک لڑکی اور لڑکے کو بیٹھے دیکھا شام کا سورج غروب ہونے کو تھا اور میرا یہ گمان ہوا کہ شاید یہ عاشق اور معشوق ہیں سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوگا یہ بدکاری کا ارتکاب کریں گے شراب کی بوتل سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد شراب اور کباب سے مستفید ہوں گے تو اسی اثنا میں میں ان کے اوپر بارد ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ شرم نہیں آتی مسلمانوں کے معاشرے میں حیاء نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں شراب بھی سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد زنا کرو گے بالکل حیاء نہیں ہے کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے دراصل ہم مسافر ہیں ہمارا زادرہ کھو گیا ہے یہ میری سگی بہن ہے ہم دونوں روزے سے ہیں یہ سامنے شراب کی بوتل نہیں آب زمزم کا پانی ہے ہم دونوں روزے سے ہیں چونکہ سید ہیں اس لئے کسی سے مانگ کے صدقہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اس لئے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سورج غروب ہو اور ہم اس آب زمزم سے روزہ افتار کریں اور اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اور طلب استعانت طلب کریں اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں بھائی سید بستانی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ زمین شک ہور میں اس میں دنسا دیا جائے مجھے نہ یہ چشم فلک دیکھے نہ زمین پہ کوئی کیڑے مکوڑے میری آہٹ کو محسوس کریں کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت یعنی میرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں میں نے ان بچوں سے معذرت کی کہ بیٹا میں نے تمہارے بارے میں بد گمانی کی ہے مجھے معاف کر دو اور اس کا کفارہ اب یہ ہے کہ تم دونوں میرے مہمان بنو میرے یہاں روزہ افتار کرو اور میں تمہارے لیے زادرہ کا امتظام کرو اور تمہاری منزل کے طرف تمہیں روانہ کرتوں اب یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے بگر نہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا یہ ہے بد گمانی کا عذاب کہ جس میں ہم کبھی مبتلاہ اگر کر دیے جائیں تو پھر سچی بات ہے کہ جب حقیقت کھولتی ہے ہمارے اوپر تو پھر ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کے سوا اور کوئی سامان نہیں ہوتا